موسیقی ویلکم بیک دوستو لکھنے کی بات ہو رہی ہے لکھنا سیکھنے کی بات ہو رہی ہے کون سے الفاظ آوائیڈ کرنے چاہیے ایکٹیف پیسیف وائس کی بھی بات ہو گئی کانٹریکشنز کی بھی بات ہو گئی اب لکھنے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان ساری باتوں میں کہ کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے نہیں کرنا ایکٹیف پیسیف وائس سوان سو فورت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے وربز کا استعمال کیسے کرنا ہے دیکھو وربز ویگ بھی ہوتے ہیں وربز سٹرونگ بھی ہوتے ہیں اور میری گزارش یہ ہے جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے جو میں خود کرتا ہوں اور میں بڑا سرپرائز بھی ہوا اس لئے میں وربز پہ تھوڑا ایمفیسائز دوں گا اس ویڈیو پہ کہ میں ایکچلی ایسے ہی لکھتا ہوں وربز ویک کیا ہوتے ہیں اور سٹرونگ کیسے بنائے جاتے ہیں آئیں ان تین اگزامپلز پہ دیکھتے ہیں یہ پہلی ویک ورب کی اگزامپل ہے یا پھر آپ کالٹی ایشورنس والے ہیں یا آپ کچھ بھی کام ویب سائٹ سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں اس کو سٹرونگ ورب پہ آپ ایسے کنورٹ کر سکتے ہیں کہ آئی اسسسٹیڈ آن ویب سائٹ گیو گیا اسسسٹنس آسسٹیڈ ہو گیا آن در ویب سائٹ اسی طریقے سے ایک اور اگزامپل ویک ورب کی آئی میڈ این اوبجیکشن میں کام کر رہا تھا اور میں نے ان کو جناب ایک اوبجیکشن کرنا تھا یا کیا اب اس کو آپ نے انگریزی میں لکھا آئی میڈ این اوبجیکشن انسٹیڈ سٹرونگ ورب اور سٹرونگ سٹیٹمنٹ وڈ بی آئی اوبجیکٹڈ اور پھر کومہ لگا کے آگے بات کر لیجئے میں نے ویب سائٹ پہ کام کیا ویک ورب آئی ڈڈ او ورک آن ویب سائٹ بھائی اس کو سیدھی طریقے سے سہسانی سے لگ دو آئی ورک آن دو ویب سائٹ یہ ڈڈا میڈا گیو یہ لگانا ضروری نہیں ہے اب آپ غور کریں آپ اپنی رائٹنگ پہ چاہے وہ گگ ہے چاہے وہ بیڈ ہے آپ خانخواہ یہ گیو میڈ دڈ فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جملے کے ساتھ یا ہر دوسرے جملے کے ساتھ آئی ہیو ورک آن ویب سائٹ آئی ڈڈا ورک آن ویب سائٹ آئی میڈ این اوبجیکشن آئی میڈ ایک کالٹی ورک آن ویب سائٹ یہ انگریزی کے ورڈز جو ہیں چل جاتے ہیں جیک ماں کی طرح کی انگریزی چائنیز انگریزی لیکن زیادہ کوشش یہ کیجئے کہ سٹرونگ وربز اپنی کنورسیشن میں یوز کیجئے تاکہ آپ کا سینٹنس جو ہے وہ ویک نہ لگے اور you do not sound weak in your سینٹنس because یاد رکھی گا if you sound weak in your selection of words you directly sound weak in your sales pitch جب آپ بیڈ کرتا ہونا تو وہ سیلز پیچ ہے جب آپ نے گیگ رکھی ہوئے نا وہ بھی سیلز پیچ ہے اگر آپ ویک ساؤنڈ کروگے تو there is a good chance کہ جو پڑھنے والا ہے جو کہ پوٹینشلی آپ کا client ہے employer ہے وہ دوسرے فری لانسر کی طرف چلا جائے گا اور اگر اس کی سیلز پیچ اچھی ہے with the appropriate selection of words تو اس کو use کرے گا سو اس ویڈیو میں میں نے start پر بولا تھا کہ میں emphasize کروں گا in you know for the use of strong verbs اب آپ google کریں کہ verbs کیا ہو سکتے ہیں میں ایک ایک verb تو نہیں آپ کو ظاہرہ سے کہا سکتا ہے میں نے آپ کو تین example دیئے ہیں اور وہ تین example وہ ہیں جس پہ میں نے آپ کو گزارش کیا کہ یہ made did gave ان کو نہ use کیجئے instead آپ direct sentence کی طرف آجیں with the past tense کہ جی میں نے کام کیا تھا I assisted میں نے اطراز اٹھایا تھا I objected میں نے کام کیا تھا directly تو پھر I worked I hope this clarifies the confusion اور اس کو ہم لکھیں گے جب ہم sales pitch پہ آگلی ویڈیوز پہ چلیں گے تو sales pitch چاہے وہ bid ہے یا پھر وہ پی ایم بی میسیج ہے اس پہ ڈسکس کریں گے بہت شکریہ موسیقی موسیقی